ہریانہ کو پردیش بھارتین انتہ پارٹی ادھیکش فروری یا فروری کے بعد کبھی بھی مل سکتا ہے بھارتین انتہ پارٹی کے مہمنتری وید پال نے بتایا کہ پوچھ سمیتی کا گٹھن لگ بھگ پورا ہو چکا ہے اور پندرہ جنوری تک منڈل ادھیکشوں کا چناپ پر قریہ ختم ہو جائے گی انہوں نے بتایا کہ فروری تک پردیش کے سبھی زلاد ادھیکشوں کا چناپ بھی ہو جائے گا اس کے بعد کبھی بھی پردیش ادھیکش کا چناپ یا نکتی ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ بھارتین انتہ پارٹی پانچ جنوری سے ناگتہ قانون کو لے کر جن سب پر کبھی ہاں چلائے گی ہریانہ کے نئے پردیش بھارتین انتہ پارٹی ادھیکش کی نکتی کب تک ہو گیا اور ناگتہ قانون کو لے کر بھارتین انتہ پارٹی کا کیا کارکرم ہے اس بارے میں بادشیت کے مہامنطری ویدپال ان سے جانتے ہیں کہ نئے سال میں سنگٹھن کے کیا کارکرم رہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سنگٹھن سے سمندت کاری ہے وہ بہت جور سے چل رہا ہے اور ہم نے جو بہت سمیتی ہے پورے پردیس میں ان کا گٹھن چل رہا ہے وہ لگ بگ لگ بگ پورن کر لی ہے ان بہت سمیتیوں کے گٹھن کے بعد سکریہ سدشہ اور بہت سمیتیوں کے ساہیہوگ سے مندلہ دھکسوں کا چناؤ ہوگا جو پرکریہ لگ بگ پندرہ جنوری تک رہے گی اور پھر پندرہ جنوری کے بعد اگلے پکھواڑے میں اگلے دو پکھواڑوں میں پھر جیلہ دھکس کا چناؤ ہوگا تو یہ پوری پرکریہ سنگٹھن کی چلی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نگرکتہ سنسودن ویدھیک مانیہ پردھار منطری سریمان دریندر موڈی جی اور مانیہ گرہ منطری سری امتشا جی کے کرکم لو دوارہ پرستط کیا گیا تھا جس کو پارت کیا گیا اور بارہ دسمبر کو راشتی پتی جی نے اس پر ہستاکثر کر دی اور وہ ایک قانون بن گیا اس کی جاگرکتہ کے لیے جن سمپر کا بیان ہمارا چلنے وارا ہے پورے بردیس میں اس کے ساتھ ساتھ جو مارچ پاسٹ ہیں یا پھر جو ریلیاں ہیں جن جاگرن کے لیے ان کی سبھی کی تاریخیں تیع ہو رہی ہیں پورے بردیس میں جلا مکھیلے پر مارچ پاسٹ نکالے جائیں گے اور اسی پرکار کچھ گوشٹیاں الگ الگ ورگوں کی وہ گوشٹیاں بھی پورے بردیس میں ہوں گی اور بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ مانیہ پردھان منطری جی کو پتر بھی لکھ رہے ہیں اس بارے میں کہ ان کا بہت بہت دھنی آباد ان تین دیسوں میں جہاں پر اسلامی کنٹریز ہیں سمیدھان کے انصار وہاں پر جو علب سنکھیک ہیں ان پر جو اتنی جاتی اتنے ورسوں سے ہو رہی تھی ان کی جیون کی رکشہ اور ان کی سبتنترتہ سے جینے کی جو رکشہ وہاں پر نہیں ہو رہی تھی نہرولیاقت سمجھوتا حالانکہ 1951 میں ہوا تھا پر وہ عمل میں نہیں آیا تو 1951 کے بعد لگبک 68 ورسوں کے بعد یہ قانون آیا ہے اس کے بارے میں جن جاگرن ابھیان پورے پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی چلا رہی ہے وید پال جی ہریانہ کو بھاجپا کا پردیس ادھیکس نیا کب تک مل جائے گا حالانکہ تو کیندر کا وشہ ہے لیکن جو ہماری جلہ دھکسوں کی پرکریہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جنورے کے انت میں اور فروی کے فرشٹ ویک تک وہ پوری ہو جائے گی باقی وہ کیندر کا جو چناو کی طرف سے جن کا ڈوٹی لگے گی جو پر ویکشک آئیں گے اور جو ہمارے راشتے ادھیکس ہے مانی آمیت شاہ جی اور مانی نڈا جی جو ہمارے کارکاری راشتے ادھیکس ہیں وہ پھر ان کے اوپر نیربرا کے اندر اس میں کیا تیہ کرے گا وید پال جی جو جے پی نڈا ہے اس سمیں کارکاری ادھیکس ہیں وہ پوراں روپ سے ادھیکس کب تک بن جائیں گے یہ ایک پرکریہ ہے جو لگ بگ لگ بگ جب پچاس پرتیسط پردیس نکت ہو جائیں گے پردیس ادھیکس اس کے بعد اس کی پرکریہ آگے چلے گی ابھی وہ پردیسوں کا چناؤ چل رہا ہے ابھی حال فیل حال میں راجستان کے پردیس ادھیکس کا بھی چناؤ ہوا ہے تو پردیس ادھیکسوں کا چناؤ پورے دیس میں چل رہا ہے پچاس پرتیسط جیسے ہی پورے ہوں گے اس کے بعد وہ پرکریہ آگے کی مانی رشت نترتو کے نترتو میں پوری ہوگی یہ تھے میرے ساتھ پردیس باجبہ کے مہامنتری ویدپال انہوں نے کہا ہے کہ سنگٹھن کے کارکرم شروع کر دیئے ہیں بوس سمیتیوں کا چناؤ ہو چکا ہے اور فروری ماہ میں جلہ ادھیکسوں کا بھی چناؤ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پردیس ادھیکس نکت کر دیا جائے گا انیل کمار ٹوٹل نیو چندگار